اس میں سب سے اہم اور بڑا جو کلیدی کردار ہے وہ اس کے منجر کے اندار ہے جو اس کا سٹا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں رستم اٹھان کی کچھ پریکٹیکلی جو اس کے ریزرٹس ہیں وہ دکھائے جائیں گے آپ کو خاص کر دھان کی فصل میں کہ جہاں زمیدارہ پریکٹس سے دھان کاش کی گئی ہے وہاں پہ کیا فرق ہے اور جہاں پہ اضافی رستم اٹھان کا سپریگ کیا گیا ہے وہاں پہ آپ کو کیا فرق ملتا ہے ریکمینڈیشن کی حوالے سے اگر بات کریں تو دس میلی لیٹر جو ہے وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ پنیری پہ جو ہیں آپ سپریگ کریں اور باقی کی جو نوے ایمل ہیں تین اکسات میں آپ نے تیس تیس ایمل سپریگ کرنا ہے انہیں کہ ٹوٹل آپ کے تین سپریگ منتقلی کے بعد آئیں گے اور آپ کی پورے فصل کا جو سائیکل ہے اس کے لیے یہ سو میلی لیٹر کی جو پیک ہے یہ کافی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جڑوں کے اوپر جو ہے اس کے بڑے اچھے اثرات ہیں اول تو جو پنیری میں ہم نے سپریگ کیا تھا اسے جڑیں بڑی صحت مند بنی ہیں جڑوں کا جھاڑ زیادہ ہے اس میں جالہ زیادہ ہے جو ہم اس کے لیے فیڈر روٹس جو ہیں جو اس میں چھوٹے چھوٹے کانٹے نما فیل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیں یہی خوراکی جڑیں ہوتی ہیں جو کہ خوراک کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور پوزے کو صحت مند رکھتی ہیں دوسرا یہ کہ جو اس کا سٹیم ہے وہ ہیلڈی ہے پتہ جو ہے وہ زیادہ گرینش فیل ہوتا ہے آپ کو گہرہ سبز ہے جبکہ کنٹرول پلارڈ کے اندر جو ہے وہ ہمیں پیلا سا فیل ہوتا ہے پیلا ہٹ سی اس میں نظر آتی ہے اس میں سب سے اہم اور بڑا جو کلیدی کردار ہے وہ اس کے منجر کے اندر ہے جو اس کا سٹا ہے ہم کنٹرول پلارڈ کا دیکھیں اور ٹریٹڈ کا تو اس میں بڑا ایک واضح ایک فرق نظر آ رہا ہے کہ اس کی لینٹ میں اس کی لمبائی میں بڑا فرق ہے دانوں کی تعداد جو ہے وہ رستم اٹھان کے پلارڈ میں زیادہ ہیں اور دانوں کی بھرائی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کنٹرول پلارڈ کا جو پلارڈ ہے ابھی اس میں فیلنگ چل رہی ہے جبکہ جو رستم اٹھان کا ٹریٹڈ پلارڈ ہے اس میں فصل کے جو دانہ ہے وہ پکنے کی تیاری میں ہے اور تقریبا ہفتے کے گیپ سے ہفتے کے بعد جو ہینا فصل کی کٹائی ہو جانی ہے رستم اٹھان سے نہ صرف آپ کا پودا سیعت مند نہ صرف فصل سیعت مند بلکہ پیداوار میں بھی اضافہ اور آپ کے وقت کی بھی بچت ہے کہ جو ایک ہفتہ یا دس دن آپ کی اگیتی فصل ہارویسٹ ہوگی اس سے آپ کو اگلی فصل کی تیاری میں وقت مل جائے گا موسیقی